بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خواہ بارش کا ہو یا دوسرا ہو اس میں متعدد فوائد پائے جاتے ہیں اور حکمہ کے ہاں پانی سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کھائے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے انسانی جسم میں پانی کے شرح خون میں تقریباً پچان میں پیسد ہے جسم کا ہر عضو پانی کا محتاج ہے دوستو پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور انسانی صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے صحت کے ساتھ ہی انسان باقی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اگر انسان بیمار ہو تو اس کے سامنے ہزار نعمتیں بھی پڑی ہوں تو اس کو اچھی نہیں لگتی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی صحت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اس کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے تو بھی خرچ کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد صحت قدا کی عظیم نعمت ہے اس نعمت سے لاپروائی برطنہ مسلمان کے شائع نشان نہیں صحت کے قدر اور اس کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس پانی کو قرآن کی صورت پڑھ کر پیا جائے تو اس میں ہر بیماری سے شفا ہے یہ پانی کون سا ہے اور کیا عمل کر کے پینے کو کہا گیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ چلتماسے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو بزرگوں کا کہنا ہے کہ بارش نازل ہونے کا وقت فضل الہی اور لوگوں پر رحمت الہی کا وقت ہے اس وقت میں خیر و بھلائی کے اسباب مزید بڑھ جاتے ہیں اور اس لیے یہ دعا کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے جیسا کہ سحال بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی دعائیں مسترد نہیں ہوتی ازان کے وقت دعا اور بارش کے نیچے دعا اور دوستو آپ نے بھی یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور جو فرشتہ ایک بار بارش کے قطرے کے ساتھ آتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی دوستو آج اس پانی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پانی بارش کا ہے اس بارے میں تفصیلی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دوستو آئیے آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں جس میں بارش کے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو پینے کا بتایا گیا ہے جو کہہر بیماری کے لئے شفاہ ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ ستر بار سورہ اخلاص ستر بار اور ماؤس تین ستر بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی ساتھ روز تک متواتر پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے سہت و آفیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہٹیوں سے تمام بیماریاں نکال دیں گے دوستو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص بھی یہ پانی ساتھ دن تک پیے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی بشرتیہ اس حدیث میں بیان کردہ تمام چیزوں کا مکمل خیال رکھا جائے جو تعداد اور ترتیب حدیث شریف میں آئی ہے اس کی پابندی کی جائے ستر مرتبہ کے بجائے کچھ زیادہ پڑھ لینا یا کم پڑھ لینا مناسب نہ ہوگا اور یہ جو آداد بتائے جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ستر کی جگہ ستر ہی پڑھی جائے اکتر نہ ہو اس کے ساتھ سات دن متواتر استعمال کرنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ کبھی پھی لیا اور کبھی چھوڑ دیا اور یاد رہے کہ بارش شروع ہوتے ساتھ ہی بارش کا پانی کھٹا نہ کیا جائے بلکہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بارش کا پانی کھٹا کیا جائے تاکہ یہ ساف ہو جائے شروع کی بارش میں ساتھ میں مٹی اور گرد کے ذرات بھی قطروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو کچھ دیر کے بعد قتم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ پانی پینے کے لئے کھٹا کرنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ یہ ساف و شفاف ہو دوستو ایک اور بات جو نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے پورے یقین کے ساتھ کیا جائے اب یہ عمل ہم تک حدیث کے ذریعے نقل کیا گیا ہے اور حدیث سے یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے تو اب اس میں کوئی شرط یا بے یقینی والی بات باقی نہیں رہتی اس لئے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے پانی استعمال کیا جائے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو زائل فرمائے گا ہماری کتنی بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور کتنے کتنے جتن کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں علاج کراتے ہیں دور دور علاج کیلئے جاتے ہیں تو کیوں نہ اس حدیث میں بتائے گئے عمل کو کر کے بارش کے پانی کو استعمال کیا جائے جس پر نہ تو پیسہ لگے گا نہ روپیہ نہ کوئی خاص جتن کرنے کی ضرورت ہے بس بارش کا پانی کھٹا کریں اور بتلائے گئے طریقے پر اس پر دم کر کے رکھ لیں اس کو خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو بھی استعمال کرائیں اللہ پاک آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور آزمائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریے کے نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے استفادہ کر سکیں یاد رہے کہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب بیماروں کو شفاہ کاملا و آجلاتا فرمائے اور ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین دوستو بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے رحمتیں بارہ کے نتیجے میں سخت گرمی کے موسم کے بعد انسان حیوان اور شجر و حجر راحت کی سانس لینے لگتے ہیں قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کیا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بطولت زمین سر سر ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ لطیف و خبیر ہے سورہ حج کی آیت 63 ایک اور جگہ ارشاد ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا پس جب تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ سورہ بقرہ آیت 22 پارش ایک ایسی نعمت ہے انسان کے بس میں نہیں کیسے از خود حاصل کر سکے بلکہ یہ اللہ تعالی کا خالص خضل و انام ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو آسمان پر برسنے والے پانی کو کھارا کر کے اور انسانی زندگی کے استعمال کے لئے ناقابل کر کے بھی برسا سکتا تھا اسی جانب قرآن مجید میں واضح اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اس نعمتِ عزمہ کا شکر کیوں بجا نہیں لاتا جیسا کہ ارشاد ہے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہم چاہیں تو اسے سخت خارہ بنا کر رکھ رہے ہیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے سورہ واقعہ 68 سے 70 بارش بندوں پر اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور بندوں کے گناہوں کی کسرت کے باوجود بندوں سے اس کی محبت کی علامت ہے اللہ تعالی نے بارش کی نعمت کو قرآن مجید میں برکت پاکی اور زندگی سے تعبیر کیا ہے تاکہ بندے اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں ترشادِ خدا بندی ہے اور ہم نے آسمان سے ببرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کی سورہ قعف آیت نو ہمیں چاہئے کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین